خست نمبر سترہ دل عدل بدل یہ اتنے سارے روپے کہاں سے آئے اپنے سامنے پڑی ہوئی رقم کو دیکھ کر میں نے پوچھا میں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا آلی پھر سے بول پڑے چاچا جی اور چاچی جی سے مشورہ کیا تھا چاچا جی ہی سوے بازار زیور بیچ کر آئے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی اپنا آراز مت ہونا جی زیور کا کیا ہے وہ تو پھر بن جائے گا کاروبار بہت ضروری ہے آپ کب تک کسی کے پاس نوکری کریں گے میں آپ سے پوچھا نہیں تھا آلی نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا وہ بولتی رہی اور میں سانت تارا میں نے ان پیسوں سے حال روڈ پر اپنی خود کی الیکٹرونک ورکشاپ شروع کر دی میرا کام چل پڑا اور میں ترخی کرنے لگا ایک دن میں گھر لوٹا تو آلی آدھا سی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی بیگ پر بیٹھی ہوئی تھی کیا ہوا میری آلی کو کیوں آدھاس ہو میں نے آلی کے پہلوں میں بیٹھتے ہوئے پوچھا آلی بات دالتے ہوئے باہر جانے لگی میں آپ کی لئے پانی لے کر آتی ہوئی میں نے آلی کی کلائی تھام لی پہلے بتاؤ پریشان کیوں ہو سانیا کو تلاک ہو گئی مجھے یہ سوان کر گہرا سگمہ ہوا تھا میں نے آلی کی کلائی چھوڑ دی وہ میرے لئے پانی لینے چلی گئی اور میں بیٹھ بر لیٹ گیا آلی کے ڈیلیوری کے دن قریب آگئے تھے ایک دن وہ میرے پہلوں میں لیٹی ہوئی کہنے لگی میرے ایک خواہش ہے کیسی خواہش پوری کریں گے جی آلی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا بتاؤ پہلے ودا کریں کہ آپ میرے یہ خواہش ضرور پوری کریں گے ودا میں نے آلی کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلایا سانیہ کی عدت پوری ہو گئی ہے میں آلی کی بات سوان کر حیران ہوا تھا سانیہ سے نکا کر لیں آلی نے ایسے کہا جیسے وہ سانیہ کے لیے مجھ سے بھیک مان رہی ہو میری حیرانی کو غصے میں بدلتے لمحہ بھی نہیں لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے میں الفاتے کر بیٹھ گیا آلی بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے مجھے یاد دلایا اپنے ودا کیا تھا میں بھڑکتے ہوئے اپنے بیٹھ سے اٹھ گیا میری اخوی خواہش سمجھ کر میں اپنے کمرے سے نکل رہا تھا اس وقت آلی کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے تھے ڈیلیوری سے ایک دن پہلے تک میری آلی سے اسی بات کو لے کر ناراض گی رہی وہ چاہتی تھی کہ میں سانیہ سے نکا کر لوں مگر میں تیار نہیں تھا آخر میں آلی نے ہتھیار ڈال دیئے مت کریں سانیہ سے نکا مجھ سے تو بات کریں نا جی اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے آلی نے اتنے پیار سے کہا تھا پال بھر میں میرا غصہ ہوا ہو گیا اگلی رات آلی کو درد اٹھا فرزانہ بھا بھی نبیل اور میں آلی کو لیڈی ایچی سن ہسپتال لے گئے آلی کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی آلی کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھوڑی دیر بعد علی فلفاک نرس مجھ سے سائن لینے کی غرض سے آپریشن تھیٹر سے باہر آئے آلیہ کے ساتھ کون ہے میں ہوں میں نے جلدی سے جواب دیا اب یہاں سائن کر دیں کل بورڈ کے اوپر لگے ہوئے چند کاغذات نرس نے میرے سامنے کر دیا میں سائن کرنے لگا تو نبیل نے فکرمندی سے پوچھا سائن کس لیے سسٹر مریضہ کا بہت ہی ہم کو بڑا آپریشن کرنا پڑے گا جس سے ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے کیسا خطرہ وہ تو بلکل ٹھیک تھی میں نے خود اس کے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں میں نرس کی بات سوان کرا بڑا اٹھا تھا بس اب دعا کریں نرس یہ بول کر چلی گئے مجھے عربی کی جتنی بھی صورت یاد تھی میں نے آپریشن تھیٹر کے باہر سب پورڈ ڈالیں نبیل اور فرزانہ الگ پریشان تھے کوئی گھنٹہ دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں صرف اتنا ہی کہا دو بیٹے ہوئے ہیں مگر ہم ماں کو نہیں بچا سکے یہ بول کر وہ لیڈی ڈاکٹر تو آرام سے وہاں سے چلی گئے میری تو جان ہی نکل گئے میں وہی تھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گیا تھا اگلے دن آلی کی تدفین کرنے کے بعد جب میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں میرے ایک بیٹے کو میری نانی نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرا سانیا کی گود میں تھا سانیا نے میرا بیٹا اٹھایا ہوا تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا کہیں نہ کہیں میرے دل میں وہ بات تھی کہ سانیا نے میری محبت کو ٹھکرا کر اس ڈیلر کی دولت کو چانا تھا میں اپنی کمرے میں چلا گیا میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تک نہیں تھا تھوڑی دیر بعد نبیل میرے دونوں بیٹوں کو اٹھائے ہوئے کمرے میں آیا ان کو دیکھ تو لوگ نبیل نے دونوں بچے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا میں نے مسوموں کو دیکھا مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے ایک بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور چومنے لگا بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے میں نے دوسرے بچے کو نبیل کے بازاہ میں ہی چوم لیا میرا دل جو پچھلی رات سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شکوے کر رہا تھا وہی میری اجازت کے بغیر ہی اللہ کے حضور شکر بجا لیا تھا اس رات میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا مجھے آلی سیڑیوں سے اوپر آتی اور نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی میں ماضی کو حال میں دیکھ رہا تھا کہ آلی آنکھوں کے ساتھ میں ہاتھ بڑھا کر دودھ کا پیالہ اٹھانے ہی لگا تھا کہ آلی غائب ہو گئے میرا ہاتھ خالی ہی واپس لوٹا تھا میری چیخ نکل گئی اور میں سسکیاں لے لے کر رونے لگا نبیل مجھے تلاش کرتا ہوا چھت پر آیا مجھے روتا دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا لیا کافی دیر میں نبیل کے کندھے پر سر رکھ کر روتا رہا نبیل نے مجھے صرف کندھا ہی پیش کیا تھا زبان سے کوئی تسلی نہیں دی داکے میں اگر کسی کا کندھا ہی نصیب ہو جائے یہ بھی قسمت کی بات ہے جب میری سسکیاں بند ہوئی اور میرے آنسو راکے تو نبیل نے میرا سر اپنے کندھے سے اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا ایک بات بتا سکتا ہوں میں نے نبیل کو عبرو سے بولنے کا اشارہ کیا آلی کی ایک بات امانت ہے میرے پاس کہو تو امانت سومت دو تمہیں بتاؤ میں بڑی مشکل سے صرف اتنا ہی بول پایا کوئی دو ہفتے پہلے آلی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سانیا سے تمہارا نکاح کروانا چاہتی ہے میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر اس نے علی فالتہ مجھ سے درخواست کر دی کہ میں تمہیں اس بات پر قائل کروں مجھے یہ بات اس وقت انتہائی غیر مناسب لگی تھی اس لیے میں نے تم سے بات نہیں کی اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں کر رہے ہو اور میں نے رکھے لہجے میں نبیل سے کہا اور اٹھ کر نیچے جانے کے لیے چل پڑا کیونکہ اب یہ بات غیر مناسب نہیں ہے نبیل کی بات پر میرے قدم راگ گئے میں نے ابھی چلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ نبیل جلدی سے میرے سامنے آیا اور کہنے لگا نیچے جاؤ گے تو سب یہی بات کریں گے مجھ سے بات کرنے سے پہلے آلی نے یہی بات بی بی جی سے بھی کی تھی نیچے فیصلہ ہو چکا ہے میں ابھی پوچھتا ہوں نیچے والوں سے کہ میں نے تلخی سے کہا تھا نبیل کے ہوتوں پر گھائل مسکراہت علفہ بیر وہ کہنے لگا نیچے والوں کو پوچھنے سے کیا ہوگا ایسے فیصلے تو اوپر ہوتے ہیں نبیل نے شہادت والی انگلی ستاروں بھرے آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے پھر سے کہا وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے زندگی اور موت کے ساتھ ساتھ اس نے ملن اور جدائی بھی اپنے ہی پاس رکھی ہے کب کس سے کس کو جادی کر دے اور کب کس سے کس کو ملا دے یہ صرف وہی جانتا ہے میرے پاس نبیل کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے میں خاموش ہی رہا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکراب کریں